محمد علی جناح اسلام آنا ہند کی خدمت کے واسطے اللہ نے دیا تھا محمد علی جناح صدی علی وقار بات شروع ہوتی ہے 25 دسمبر 1876 سے جس دن تاریخ نے جنم لیا کراچی میں ایک بچہ پیدا ہوا ارے کون جانتا تھا کہ جب وہ تارب علم ہوگا تو محنت اور مشکت میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہوگا ارے کون جانتا تھا جب وہ وکیل ہوگا تو باطل کے اہوانوں میں لرزت تاریخ کر دے گا ارے کون جانتا تھا جب وہ سیاست میں قدم رکھے گا تو اس کا گونچہ ہندو تھر تھر کام بے گا ارے کون جانتا تھا کہ اس شخص کے ارادے اتنے پختہ ہوں گے جو بھی اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا ارے کون جانتا تھا وہ کسی سے نہ ڈرنے والا انسان ہوگا ارے کون جانتا تھا وہ ہندوستان کے پاسیوں کا مسیحہ بنے گا اور قادع آزم بنے گا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں بھولنے والوں کو منزل بھی سردیل وقات قادع آزم محمد علی جنہ نے اپنی انتھک کوششوں اور سچی لگن اور فہم و فراز سے مسلمانوں کو ہندووں اور انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان، سنی، شیعہ، دیوبند، بریلوی وہاں تمام لوگ اتحاد و اتفاق سے رہیں پاکستان میں رہنے والے ہندو، سکھ، عیسائی سب پاکستانی بن کر رہیں پاکستان میں اتحاد و ایمان اور تنظیم کا دور ہو مگر یہاں پر ایمان نہیں ملتا بددیانتی ملتی ہے یہاں پر لڑائی جھگڑا تو ملتا ہے مگر اتفاق نہیں ملتا یہاں پر تصادم تو ملتا ہے مگر تنظیم نہیں ملتی یہاں پر امیر غریب کالے گورے کا فرق پیدا ہوتا ہے یہاں پر شیعہ سنی ایک دوسرے پر کافر کا فتوہ لاغو کرتے ہیں یہاں پر ہندو، سکھ، عیسائی کوئی محفوظ نہیں جس کی خاطر لاکھوں لوگوں نے اپنی جانے دیں جس کی خاطر کھیج جلے، کلیان جلے، گھربار جلے، بچے بڑے جوان کٹے، جب سارے مسلمان کٹے، کڑیل بیٹے خاک ہوئے، ماں کے سینے چاک ہوئے، کلیوں کا سارا روپ لوٹا، پلکوں کا سنگھاسم لڑ گیا، پرواز پرندے بھول گئے، احساس کے جھنڈے سوک گئے، دریاؤں کی روانی رکھ س گئی، یوکون کی ہولی کھیلی گئی ارے قائد عظم، آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان حاضر محفوظ، یہ پاکستان، یہ قائد کا پاکستان نہیں ہے یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کی خاطر اببا و اجداد نے نیجانوں کا نظرانہ پیش کیا یہاں پر رہزن رہزن ہے، یہاں پر محافظ لٹے رہے ہیں یہاں پر قانون کے رکھ والے قانون توڑنے والے ہیں یہاں پر دل شکستہ غریب لوگ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کیا ظلیل ہم سہیں کب تک؟ کیوں جینا یہاں سہیں نہیں؟ جو خواب تھا قائد عظم کا یہ وہ تو پاکستان نہیں جناب صدر اگر ہم پاکستان کو قائد کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل کرنا ہوگا اگر ہم اس پاکستان کو قائد کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں امیر غریب، کالے گورے، شیعہ سنی کے فرق کو ختم کرنا ہوگا اور ایک پاکستانی بن کر زندگی گزارنی ہوگی کیونکہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جولی میں خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے نے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا والسلام